میرے بابا نا دو تین دن سے کافی چپ چپ تھے تو میں حیران اور دل پھڑ کے پریشان ہوئی کہ بابا کو ہوا کیا ہے پھر یاد آیا وہ تو کٹے کو مس کر رہے ہیں پھر میں نے اپنے بائی کو فٹا فٹ پہ جا کر کٹے کا گوشت مگوایا اور دکاندار مچھلے نے بھی شوپر میں ایسے پیک کیا جیسے کٹے نے کہیں نہ سجانا ہو گوشت جو ہے کافی خوبصورت تھا تو ہم نا اکثر ادھر سے ہی مگواتے ہیں ان کا گوشت ذرا اچھا ہوتا ہے فریش ہوتا ہے اور پتا ہوتا ہے کہ یہ کٹے کا ہی ہے کیونکہ کٹے کے یہاں پہ کھال بھی لٹکی ہوتی ہے گوشت صاف سترا ہی تھا پھر بھی میں نے واش کر لیا تھا دو تین وارچی مڑے ہوئے تھے وہ اتارے بڑے بڑے ہوتلوں میں بیو کا سالم اتنا مزے کا کیوں بنتا ہے اور وہ کیا کرتے ہیں کیا سیکرٹ انگریڈینٹس ڈالتے ہیں یہ بھی آج آپ کو بتا دوں گی ان کا مچھنوں کا بانڈا پھوڑوں گی تو دو عدد میں نے میڈیم سائز کے پیاز کاٹ لیا ہے پیاز کاٹتے ہوئے رونا تو بجھے بہت آیا لیکن میں پھر بھی چپی ہی رہی تو پیاز میڈیم سائز کے ہی لیے تھے اب لسن ادھر کا پیسٹ ڈالوں گی دو چمچ کے برابر لسن ادھر کا پیسٹ ہوگا ایچلی جمع ہوئے ہیں اس لیے آپ کو ٹیلی لگری ہوگی تو ایک چمچ جسٹ ہم نے نمک ایڈ کرنا ہے اور دو لونگ ایڈ کرنے ہیں بس یہ کچھ سپیسیفک انگریڈینٹس ایڈ کرنے ہیں مرشان حلدی یہ ابھی کچھ بھی نہیں ایڈ کرنا جسٹ آپ نے یہی چیزیں ایڈ کرنی ہے اور اسے پکنے کے لیے رکھ دینا ہے دیر لیٹر کے برابر میں نے پانی ایڈ کیا ہوگا اگر آپ کا میٹ جو ہے آپ کا نہیں مطلب کٹے کا میٹ جو ہے ایک کلو ہے تو آپ نے دیر لیٹر پانی ایڈ کرنا ہے اور اتنا ایڈ کرنا ہے جتنے میں یہ گل جائے گل کے تھوڑا سا یعنی کے بچ جائے تو اس کو میں نے بارہ منٹ کے لیے ککر لگایا تھا اگر یہ بڑا بکرا ہوتا نا تو اس نے پندرہ سے بیس منٹ لے لینے تھے لیکن یہ فریش بکرا تھا کوئی ینگی تھا تو جلدی اس کا گوشت گل لیا تو بارہ منٹ میں یہ بہت اچھے سے گل چکا ہے اب میں نے اس کو ایک کڑاہی میں نکال دیا ہے جس میں میں نے پکانا ہے بیف کو کڑاہی میں شفٹ کرنے کے بعد اس میں ٹوماٹر ایڈ کریں گے ایک ٹوماٹر کو درمیان میں سے کٹ کے اس کے دو پیس کر لیے ہیں اور ایسے ہی ہم نے بڑے سائز کے ہی ٹوماٹر اس کے اندر لگا دینے ہیں اس طرح سے جا کے رکھ دینے ہیں اور کور کر دینے ہیں ٹوماٹر میں نے چار عدد لیے ہیں کب تک ہم نہ مرچے کوٹ لیتے ہیں آپ نے کالی مرچے لینے ہیں اور اس کو فریش کوٹنا ہے ویسے تو میرے پاس کالی مرچ پاورڈر بڑا ہوا ہے لیکن فریش کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے آپ نے دادر سی رکھنے ہیں زیادہ پاورڈر نہیں کرنا تو ون ٹی سپون کے برابر ہی کالی مرچے لینے ہیں تو ٹوماٹر نے بھی آواز لگا دی تھی کہ باجی ہم گال چکے ہیں ہمارے چھلکے اتار دو تو اب ہم نہ ان کے چھلکے ریموو کر دیں گے پانس سے چھے منٹ میں ہی ٹوماٹر جو ہے کافی سوفٹ ہو چکے تھے اور چھلکے جو ہیں ایزیلی ریموو ہو رہے ہیں کیونکہ چھلکوں نے آنے ٹڈے ہونا سالن میں پیاز ہو یا ٹوماٹر کے چھلکے نظر آ رہے ہیں تو وہ اچھے نہیں لگتے اور یہاں سے مجھ سے ایک چھوٹی سی مسٹیک ہو گئی جو چیزیں میں نے ایڈ کیا ہے نا کیامراہ اون کرنا میں بھول گئی تھی لیکن آپ کو بتا دوں یہ ہافٹ اپ کے برابر میں نے آئل ایڈ کیا ہے اور ایک چمچ یہ دڑا مرچ اس میں ایڈ کیا ہے ایک چمچ یہ حلدی ایڈ کیا ہے اور ہافٹی سپون یہ کٹی ہوئی لال مرچ ایڈ کیا ہے میں نے اس لیے دکھائی ہے کیونکہ سین مجھ سے مسٹیک ہو گیا تو میں نے کہا چلو بتا دوں کیامراہ اون کرنا ہی پہ لگی میرا دماغ پتہ نہیں کتے پہنچیا ہویا سی سم ٹائم ایسا بھی ہو جاتا ہے اب یہ دہی ایڈ کیا ہے یہ ہافٹ کپ کے برابر میں نے دہی ایڈ کیا ہے لیکن آپ لوگوں نے ایک کپ دہی ایڈ کرنا ہے اب یہ کالی مرچ ہم نے کوٹ کے رکھی تھی وہ بھی بیٹی بور ہو رہی تھی اس کو بھی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اب اچھی طرح سے ہم نے اس کو بھوننا ہے اس کی چنگی طرح سے پونی لگا رہی ہے جب یہ آئل سپرٹ ہو جائے گا پھر ہم نے کیا کرنا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہوں آپ لوگ تب تک جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور جو میرے چینل پر نیو ہے ریڈ بٹن کو کلک کر کے سبسکرائب بھی کر لیں اگر ٹک ٹوک سے دیکھ رہے ہیں تو کائنڈلی ری پوسٹ کر دیں اور جو خود ہی کر دیتے ہیں ان کا بہت زیادہ شکریہ تو یہ نا تھوڑی سی یکنی بچے گی تھی جب میں نے اس کو بوائل کیا تھا نا گوشت کو تو یکنی بچے گی تھی اس پوائنٹ پہ پھر آپ نے وہ یکنی ایڈ کر دیں یکنی ایڈ کرنے کے بعد دو تیز ترار میچیں بھی ایڈ کر دیں اب کور کر کے اس کو پکنے دیں گے تقریبا ہم نے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ہلکی فلیم پر اس کو پکنے دینا ہے جب تک کہ اس کی جو گریوی ہے کافی تھک نہیں ہوگی کیونکہ ہلکی پھلکی گریوی میں یہ سالنٹ جو ہے بہت مزے کا لگتا ہے میں نے اس میں کوئی ایکسٹرائی انگریڈینٹ ایڈ نہیں کیا نہ بیف مسالہ کڑاہی مسالہ کچھ بھی ایڈ نہیں کیا اور آپ لوگوں نے بھی نہیں کرنا یہ کچھ سپیسیفک انگریڈینٹس جو آپ کو بتائیں اسی کے ساتھ بنانا اتنا مزے کا یہ گوشت بنتا ہے نا آپ کے موہوں نہیں اترے گا تو امید ہے آج کی رسپی آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی تو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اللہ حافظ